موضوع درس فی کفارت الیمین صورت المائدہ تشیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف اللنبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یعاخذكم اللہ باللغب فی ایمانکم ولیکن یعاخذكم بما عقدتم الایمان فکفارته فکفارته اتاب اشرة مساکین من اوسط ما تبعمون اهلیکم او کسرتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد فمن لم یجد فسیار سلاسة ایام ذالک کفارت ایمانکم اذا حلقتم رحفظوا ایمانکم کہ ذالک یبین اللہ لکم آیاته لعن لکم تشکرون قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین اذا انقال او کسرتهم قال الشافی رحمه اللہ تعالی لو دفع الیکل واحد من الاشرة ما يذدق علیه اسم الکسرت من قمیس او سرابیل و ادار و امامت او مقناعت اجزاہ ذالک اب فالسلام اللہ اللہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کفارت الیمین میں جو حکم دیا تھا اطعاب و اشرت مساکین من اوست ما تتعیمون اہلی کم دس مسکینوں کو اپنے گھر والوں کے مطابق درمیانی قسمت دو وقت کا کھانا کھلایا جائے اور دوسرہ یہ ہے کہ اگر وہ کھانے کے بجائے کپڑے دینا چاہے تو دے سکتا ہے او امام شافیر رحمت اللہ نے فرماتی ہے کہ ہر دس آدمیوں میں سے جس بات پہ لفظ کسوہ ثابت آتا ہے یعنی کمیس سروال ہے یا چادر امامہ ہے یا سر پہ اڑنے والا کپڑا ہے یہ دے دے کافی ہیں اب اس میں ہے کہ اگر کسی نے اس کو صرف ایک ٹوپی دے دی تو کیا اس کو بھی کسوہ سمجھا جائے گا اور کافی ہو جائے گا لیکن اس میں ان کے اندر پھر اختلاف ہے بعض علماء شواف جو ہیں امام شافی رحمت اللہ علی کے طلاب دعو کہتے ہیں کہ جائز ہے اور وہ دلیل پکرتے ہیں اس روایت سے روایت اب ایک روایت میں ہے کہ محمد بن زبیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران ابن حسین سے پوچھا اوکِ صوتهم اللہ نے حکم دیا ہے کہ کفارے میں کپڑا دیا جائے جس مسکینوں کو اس سے کیا مراد ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھی اگر تم ایک وفد بنا کے کسی امیر یا بادشاہ کو ملنے کے لئے جاؤ وہ ہر ایک کو ایک ایک ٹوپی پہنا دے تو کہتے ہو بھی ہاں اس نے ہمیں لباس دیا ہے تو بس کافی ہے لیکن اس کے اندر ایک راوی جو ہے محمد بن زبیل وہ ضعیف ہے اس پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا وَعَقَدَا حَقَشْشَ غَبُ حَابِدِ الْإِسْتَرَائِمِ فِي الْخُفِّ وَجْهِمِ اَئِذًا بعد پوچھا کہ کیا اگر دو موزے دے دے پہننے والے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دو موزے جو ہیں پاؤں والے ان کو لباس نہیں کہا جاتا وَقَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدِ بِنِ حَمْبَلْ رَحْمَهُمُ اللَّهُ تَعْلَى عَرْئِمَام مَالِكُ وَأَحْمَدِ بِنِ حَمْبَلْ فَرْمَاتِي اَلَا بُدَّ اَن يَتْفَائِلَا كُلِّ وَأَحْمَدِ بِنِ حَمْبَلْ فَرْمَاتِي کس میں سے مراد یہ ہے کہ اتنا لباس اس کو دیا جائے جس میں اس کا نماز پر ندرست ہو جائے جائے مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے لئے لباس اس کو کہا جائے گا تو بارحال ان کے نزدیک لباس سے مراد یہی ہے کہ ان کو ازار دے یا دو چادرے دے یا ازار دے اور کمیس دے وَقَالَ اللَّهُ فِيَا مِنِ عَبَّاسٍ اَبَاعَتًا لِكُلِّ مِسْكِدٍ وَشَبْلَتٍ وہ کہتے ہیں کہ اگر اوپر لبن لے والی بڑی چادر دے دیں وہ بھی کافی ہیں وَقَالَ مُجَاَدْتَ نَاوْسَهُ وَأَعْلَاهُ مَا شِيْتَا حضرت مجاہد فرماتی ہے کم سے کم نیچے باغنے کے لئے چادر اور اوپر کے لئے جو تم مناسب سمجھ سکتے ہو کپڑا دے دو کمیس دے دو کچھ دے دو وَقَالَ لَيْسَنْ مُجَاہِدْتَ فِي قَفَاردِ الْيَمِينِ كُلَّ شَيْنِ إِلَّ تَبْبَانِ وہ قرماتی ہے کہ ہر چیز یہ ہے وہ کفار بطور کسوہ کے کافی ہے لیکن تببان گہدیں ایک عام کپڑا ہوتا ہے لیکن وہ سطر میں چھپاتا ہے وَقَالَ سَنَا مُجَاَفَرَ الْبَاقِرِ وَعَتَاهُ عَتَاهُ عَتَاهُ سَبْرَاهِمَ النَّقِي وَعَمْبَالِ مِنِ حِسْنِ مَالِكِ سَوْبُنْ سَوْبُنْ سَوْبُنْیَا نے دو کپڑوں دو کپڑے دیتے ایک اوپر ایک بھی وَعَلِبْرَاهِيمَ النَّقِيَا دِلْسَوْبُنْ جَامِعُنْتَ مِلْحَفْتِ وَالْرِدَا وَلَا يَرَدْ دِرَا وَالْقَمِيزَ وَالْخِمَارَ وَالْنَحْوِهِ جَامِعًا ابراہیم نقی برماتے ہیں کہ کپڑا جو ہے بڑا ہو سارے بدن کو ڈھاپنے والا ہو جیسے اوپر کی ردہ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ جو ہے صرف کمیز دے دیں یا صرف اوپر کی خماری ہمیں صرف دپٹہ دیں اس کو لباس جامع نہیں کہا جاتا وَقَالَنْ سَارِيًا اَشَدْ اَبْنِمْ سِیْرِينَ وَالْحَسَنْ سَوْبَانِ سَوْبَانِ وہ فرماتے ہیں دو دو کپڑے مانا وہی ہوتا ہے کہ پہلے دور میں ہی ہوتا تھا کہ ایک نیچے چادر اور ایک اوپر چادر پہن دے وَقَالَ سَارِيًا دَعُودِ بْنِ عَوِيْهِنْدِ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَفرماتے ہیں ایک پگڑی دے جس سے سر کو با دے اور ایک بڑا کپڑا جو پر لپٹ دے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا تو انہوں نے جو کفارے میں لیا دو دو کپڑے لیے بہرین کے بنے ہوئے وَقَالَ سَارِيًا دَعُودِ بْنِ عَدْسَمَارِ عَصَيْهِ وَقَالَ اَمْرَسُوْلِ الْلَٰحِ السَّهُونَ اُبَاعَةٌ لِّكُلِّ مِسْكِينٍ اوپر کے پوری چادر کی ہے وہ دن دن وہ بھی کافی ہیں وَقَالُهُ تَبَارَكُ وَطَالَهُ تَحْرِينُ رَقَالَهُ اغلاب ونیفا رہے واللہ بیزا گیا یا ایک غلام عزاد کرے اب امام ونیفا فرماتی ہیں غلام چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو لیکن امام شافی اور امام احمد غلام جو عزاد کرے وہ لازمی بات ہے کہ مسلمان ہو لیکن امام ونیفا فرماتے ہیں ایک ہے کفار زہار ایک ہے کفار قتل اور ایک ہے کفار زہار تو قفارِ ذہار میں تو لادمی بات ہے کہ غلام ہو یا باندی ہو مسلمان قفارِ قطل میں بھی لادمی بات ہے کہ ازاد کرنے کے لئے غلام ہے یا باندی مسلمان ہو چونکہ وہاں قرآن میں پابندی لگائی ہے مقید ہے الحمدللہ یا حدینا و یا حدیقم اللہ عشبار تو وہ قرآن باتی ہیں کہ وہاں اللہ نے قرآن میں پابندی لگائی الحمدللہ یا حدینا و یا حدیقم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں قرآن میں لفظ ہے تحریر و رقبت مؤمنت تحریر و رقبت مؤمنت وہ مقید ہے یہ مطلق ہے وہ فرماتے ہیں کہ جہاں مقید ہے وہاں تقید ہوئی اور جہاں مطلق ہے وہاں اطلاع ہوگا تو اگر یمین کا قفارہ ہے تو اس میں چاہے غلام مسلمان ہو یا قفر ہو اگر ابو عنی بارہ اللہ تعالیٰ بیتراجہ و قاتل اجزئل کافرہ تو کما تجزئل مؤمنہ اگر ابو عنی کابرہ ہے یا مؤمنہ ازاد کرتے کافی ہے وہ کہتے ہیں نہیں لازمی بات ہے کہ مؤمنہ وَأَخَذَتَ تَقیدَهَا بِالْایمَانِ مِنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ لِاتِحَادِ الْمُوجِبُ وَإِنْ اَخْتَلَفَ السَّبَبُ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کفارہ قتل میں لازمی بات ہے کہ مؤمنہ ہو مسلمان یہاں بھی وہی ہوگا وَمِنْ حَدِثِ مُعَلَّكُ وَسَلَّمِيَا لَّذِي وَفِي مُعْتَهَا مَالِكُ وَمُسْلَدِ الشَّابِي وَسَئِ مُسْلِمَ اَنَّهُ زَكَرَا أَنَّا عَلَيْهِ رِطُبُ وَرَقَبَا وَجَاءَمَاهُ بِجَارِيَةٍ سَوْدَا کہ انہوں نے ایک باندھی اضاد کر دی تھی تو ایک سیاہ رنگ کی باندھی جو ہے وہ لے کر حضور کی خدمت میں حضرت ہوئے فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ اَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ ذَعْتَ كَهَا ہے قَالَتْ فِي السَّوَا آسمانوں پہ ہے قَالَ مَنْ أَنَا میں کون ہوں قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ آپ اللہ کے رسول ہے قَالَ آتِكَا وَإِنَّهَا مُؤْمِنَتٌ آمدھا مَلْمَلْمَلْمَلْمِ اس کو آزاد کر دو یہ مومنہ ہے ایمان والی ہے بِتُولِ عِبَادِ رِسَالِ مُسْحَلُ اللَّهِ فَادِرْ يَمِنِ اَنَّهُ فَأَنْ اَيْهَا فَعَلَى الْحَانِسُ اَجْزَأَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ بَدَعَ بِالْأَسْحَلِ فَالْأَسْحَلِ اب خود فرماتا ہے کہ یہ تین جینے ہیں یا کھانا کھلائے یا روزہ رکھے یا غلامت ذات کا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پہلے آسان آسان شروع کیا الْأَسْحَلَ فَالْأَسْحَلِ فَالْإِطْعَامُ اَسْحَلَ وَأَيْسَرَ مِنَ الْقِسُوَتِ کپڑے دینے سے کھانا کھلانا آسان ہے کھانا تو دس روپے میں کھلانے گا کپڑے تو بچاس روپے میں بھی نہیں بنے گئے کَبَاَنَّ الْقَسُوَتَ اَسْحَلَ مِنَ الْقِسُوَتِ کہ جیسے کسردوان کپڑے پہنانا جو ہے وہ غلام آزاد کرنے سے تو بلکل آسان ہے فَتَرَقَّا بِيَا مِنَ الْأَدْنَا اِذَا الْعَلَى فَإِن لَمْ يَقْدِلَ الْمُقَلِّفَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِّنْ حَذِهِ الْخِسَارِ السَّلَا سے اگر وہ یہ تینوں کام نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا ہے کہ صرف تین روزے لکھ لے قَفَّرَ بِسِيَامِ سَنَاسَتْ اَيَّامٍ كَمَا قَالَتَ عَلَى فَبَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَنَاسَتْ اَيَّامٍ وَرَوَا ابْنِ جَوِیرَ اَن سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ وَالْحَسَنِ الْبَسْرِي اَنَّهُمَا قَالَا مَنْ وَجَدَ سَنَاسَتْ دَرَاهِمَ اگر اس کے پاس تین در ہم ہیں تو پھر تو وہ کھانا کھلائیں تین در ہم نہیں ہیں تو پھر روزے لکھ لے وَقَالَ اَبْنِ جَرِيرَ اَنْ وَالْمُدْ آخِرِي مَتَفَحَا قَدِمْ زَمَانِهِ اَنَّهُ جَائِزٌ مَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ فَضْرٌ رَاسِ مَالِينَ اُسْرِبْ مِنْ عَاشِهِ اُن پر ماتی ہے کہ اگر اس کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ ضائف نہیں ہے تو پھر بھی روزے رکھ سکتا ہے وَمِنَ الْفَضْرِ اَنْ ذَالِكَ مَا يُقَفَّرُ بِهِ اَنْ يَمِينِ سُمْ مَتَالَ اِبْنُ جَرِيرَ اَنَّهُ أَلَّذِي لَا يُفَضْرُ اَنْ قُوتِهِ وَقُوتَ اِعَالِهِ بِيَوْمِهِ ذَالِكَ مَا يَفُجَ بِهِ قَفَّادِ الْيَمِينِ وہ اپنے گھر والوں کا خرقہ بھی نہیں ہے یا ان کو ہی صرف پورا ہوگا تو پھر اس کو کھانا کھلانے کے بجیروں سے رکھ سکتا ہے وَاَفْتَلَبَ الْعُلْمَاءُ وَحَلْ يَجِبُهِ اَتَّتَابِعُ اَوْ يَسْتَحِبُ وَمَالَا يَجِبُ کہ تین روزے جو رکھنے ہیں ان کو لگتا رکھنا ہے یا ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتا ہے تو افضل یہ ہی ہے مستحب یہ ہی ہے کہ لگتا رکھے لیکن اگر الگ الگ رکھے تو کافی ہو جائے گا امام شافی فرماتے ہیں کہ لگتا رکھنا جو ہے ضروری نہیں ہے بھی کتاب اللیمان وَوَقَوْا مَالِكِ رَيْتْرَا قَوْلِهُ سِيَامُ السَّلَاسِ اَجْيَامُ السَّادِقُ وَالْمَجْبُوَوَتِ اُفَلَّقَ فِي وہ فرماتی ہیں چونکہ قرآن کا لفظ ہے فَسِيَامُ السَّلَاسَتِ اَيَّامُ تین روزے رکھے اب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ متواتر رکھے الگ الگ رکھے یا متواتر رکھے کما فی قضاء رمضان جیسے رمضان کے روزے قضاء ہیں فَإِدَّدُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو ضروری نہیں ہے کہ لگتا رکھے ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتا ہے فَنَصَّ شَعْبِ بِي مَوْدِنَ عَرْبِ الْأُمْ مِرَا وَجُوبِ تَتَابُ کتاب الْأُمْ مِنْ ایک قول امام شاقی رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی ہے کہ روزے متواتر رکھے واجب ہے کما ہوا قول الحنفیت الحنابدہ اور یہی قول امام بوحریفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمل کا ہے کہ روزے متواتر رکھے لِأَنَّهُ قَدْوِيَنْ عَبَيِّبْنِ قَابِنُ وَخِلْ مُقَانُ يَقْرَوْنَ عَرْسِيَامُ سَلَا 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 اَيَّا مِنْ مُتَتَابِعَاتٍ ایک کرات عُبَيِّبْنِ قَابٍ سے یہ بھی ہے انہوں نے یہی استدلال فرمایا قَالَ عَبُوْ جَعْفِدْ رَضِيَنِ الرَّبِيِّ اَنْ عَبِالْآلِيَدَ عَبَيِّبْنِ قَابٍ اَنَّهُ قَانَ يَقْرَوْا سِلَا سَلَا 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 اَيَّا مِنْ مُتَتَابِعَاتٍ وَحَقَاهُ مُجَاهِدْ بَشَّابِيُ وَبُوْ حِسَاكَرَ عَبْدِ اللَّهِ مُسْعُدٍ وَذِيَ اللَّهُ عَلْهُ وَقَالَ عِبْرَاهِيمِ فِي قِرَاهَتِ عَبْدِ الرَّسُورِ فَسِيَامُ سَلَا سَلِا اَيَّا مِنْ مُتَتَابِعَاتٍ لَگَتَابْ رَكْهِ وَقَالَ اللَّهُ مِسْكَانَ ذَنَا سَلِيَكَ وَحَدْهِ دَا لَمْ يَسْبُتْ كُونَهَا قُرْآنَ مُتَوَاطِلًا فَلَا اَقَلْ لَئِيَا قُنَا خَبْلٍ وَاہِدٍ وَحَدْهِ دَا لَمْ يَسْبُتْ كُونَهَا اب حضرت مرماتا ہے چاہیے یہ بات ثابت نہ ہو سکے متواتر سے کہ یہ قرآن ہے لیکن چلو تفصیلی کوری صحیح صحابی کا تو وہ بھی تو متوار ہے وَقَالَ عَبُوَقِ الْمَذْبَعِ قَالَ حَدْنَا مُحمد بن علی قَالَ حَدْنَا محمد بن محمد بن جعفر الْعَشَعِي حَدَّرْسَنَا رَحِي قَالَ حَدْنَا الْمَذْبَعِ قَالَ حَدْنَا الْعَشَعِي قَالَ لَمَّا نَذَغَتْ آئَيَةُ الْقَفَّارَاتُ قَالَ عَبْوَرَوْسُّ اِرْسَوْنَا هَرَبِ الْخِيَادِ قَالَ عَمْتَ بِالْخِيَادِ اِنشِيطَ آتَا کَوْا انشِيطَ قَسَوْتَوْا انشِيطَ اَتَمْتَا حضرت ابن عباد ذرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مطلی تو ہم نے حضور پاک سے پوچھا یا سلوہ کیا یہ ہمارا اختیار ہے ہم جو چاہیں گے ہم نے ہاں اختیار ہے اگر چاہو تو غلام آزاد کرو چاہو تو دس مسکینوں کو کپڑا دے دو چاہو تو دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو اگر یہ سب نہ کر سکو تو پھر تین روز متواتر رکھلو فہازادیس غریبا جدا اے حاضی کفارت یمین شرعیہ جو قسم تم نے شرعی طور پر کھائی ہے اس کا یہ کفارہ ہے رافضو اے ایمانکم اپنے قسموں کی حفاظت کرو اگر کھا بیٹھے ہو تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو قضاری بھین اللہ رکھو آیاتہی اے یوزی ہو آوے فسر آلہ اللہ کم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرسکو تو اب جناب ان آیات میں مسئلہ جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں پہلی چیز پر یہ ہے کہ اللہ کے حلال کو کبھی قسم کھا کے حرام نہ کرو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے اور جس جیز کو اللہ نے حرام فرمایا ہے وہ حرام اچھی طرح دماغ ملک ہو اسی طرح تحلیل اور تحرین کا اختیار اللہ کے معصوہ کسی نبی پاک کو بھی ملک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں فرما سکتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام حتیٰ کہ حضور پاک نے جب ایک بی بی کے پاس شہد کی شربت پینے کی وجہ سے دوسری بی بیوں کی نراضی کو دور کرنے کے لئے قسم کھالی کہ میں اندہ شہد کی شربت نہیں پیوں گا اللہ نے قرآن و تابعی یا ایوہا نبی اللیمت و حضور مباعات آپ کیوں حرام کریں اسی طرح جسو اللہ نے حرام کی تو ایک مسئلہ سمجھیں کہ تحرین اور تحلیل یعنی حرام کرنا یا حلا صرف اللہ کے اختیار اور دوسرا مسئلہ یاد کرنے کہ حلال بھی وعدے ہیں اور حرام بھی وعدے ہیں نکاح حلال ہے لینا حرام ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں دونوں وعدے ہیں تیارت کرنا حلال ہے سود کھانا حرام ہے وعدے ہیں خواہ بینہوما امور مشتبہات ان دو کے درمیان کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں شبو ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے تو اگر شبو ہو جائے تو میں برنایا وہ شبو والی چیز سے بھی بن جاؤ کیونکہ جب شبو والی چیز سے بن جاؤ ساتھ بات ہے کہ حرام سے بھی بن جاؤ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی جواز میں رکھ لو ایک چیز کے بارے میں دلائل ہے کہ یہ حلال ہے لیکن اور دلائل ہے کہ یہ حرام ہے تو پھر حلمت کو اباحت میں ترجیح دی جاتی ہے کہ پھر حرام کا ہی خیال رکھے حلال کے اس سے قریب نہ جائیں پھر بچ جاؤ یہ دو باتیں ہوئے تیسری بات یہ ہے کہ قسم جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں ہمیشہ رب یاد لکھو اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا جو ہے وہ چھوٹا بڑا گناہ نہیں وہ قبر ہے یعنی من حالفہ غیرِ اسم اللہ ہے جس شخص نے اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائی وہ کافر ہوں گیا جیسے ہمارے ہاں جاہد کہہ دیتے ہیں مجھے پیر کی قسم ہے پیر کے آستان کی قسم ہے مجھے اپنے بچے کی قسم ہے مجھے اپنے آنکھوں کی قسم ہے یہ سب جیلیں جو ہے کفر ہو جاتی ہیں قسم صرف اللہ بھی ہوتا ہے یہ ہے اچھا اسی طرح یہ مجھے ابھی سمجھ لیں کہ اگر کسی جائد بات میں آپ قسم کھاتے ہیں تو کوئی حاج نہیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی قسم نہیں آت یہ تو پتہ نہیں جائد نہ جائد لگ جاتی ہے یہ جائد ہوا نہیں بات اگر جب بات حق ہے تو آپ قسم کھا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار قسم کھائی مجھے قسم ارزاد کی جس کے قلدے میں محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے تو حضور نے بھی قسم کھائی اللہ نے بھی قرآن میں کتنی قسمیں کھائی لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللواما اللہ نے قسم کھائی ہے قیامت کی اور اس نفس کی جو آدمی کو اس کی غلطیوں پہ ملامت کرنے ماتا ہو اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے اللہ نے حضور کے شعر کی بھی قسم کھائی ہے لا اقسم بیہاد البلد وانتہلن بیہاد البلد اللہ نے قرآن محمد مدین مجھے اس شہر کی قسم ہے اور ایسا شہر جس میں آپ ہیں اترے ہیں اچھا عباد علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے کہ وانتہلن بیہاد البلد مجھے قسمیں اس شعر کی جس میں اللہ نے حرم قرار دیا ہے آپ کسی جانمر کو بھی نہیں چھیل سکتے کسی درست کو بھی نہیں چھیل سکتے لیکن میرا مجھے جس شہر میں ان کافروں نے آپ کو عزا دینا حلال کر رکھا ہے کہ آپ بہت تقریب دیتے ہیں تو ایک والبعض علماء نے تو بہرحال اللہ نے اس شہر کی بھی قسم کھائی اللہ نے انجیل کی بھی قسم کھائی ہے اور اللہ نے زیتون کی بھی قسم کھائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دور سینین کی بھی قسم کھائی ہے اور اس بلد الامین کی بھی قسم کھائی ہے بعض علماء جن کو اللہ نے قرآن کا عشق دیا ہے شوق دیا یہ عشقی بات ہے دیکھا نہیں ہے لوگ عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں لڑکوں پہ عاشق ہوتے ہیں جہداتیں تباہ کر دیتے ہیں گھر بیج لیتے ہیں دولت مند ہونے کے بعد دکھائی بن جاتے ہیں جو لوگ اللہ کے عشق میں ہیں اللہ کے قرآن کے عشق میں ہیں ان کا بھی تو پھر ہر وقت دماغ اور فکر جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں مکال ایک عالم نے ایک بڑی عجیب بات قرآن اسے مکالی اس نے کہا کہ زیتون کا لفظ جو ہے قرآن میں ساتھ دفعہ ہے اور انجیر کا لفظ جو ہے قرآن میں ایک دفعہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ اگر ایک آدمی رضانہ ایک انجیر اور سات دامیں جو ہے وہ زیتون کے استعمال کرے تو اللہ اس کو حق بیماری سے بچھے ان کا اپنے ایک صلات ہے عجیب بات ہے اسی طرح ایک آدمی کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جو لا علاج تھی اس بھی جارے میں بڑی کوشش کی لیکن شفاہ نہ ہوئی ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں قلی لامین دو لام کھاؤ اب وہ بیشارہ پرشان ہوگیا کہ دو لام کیسے کھاؤں گئی محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جنہ تھے اور وہ تعبیر روگیہ میں امام تھے ان کو اللہ نے انبیات خواب کی تعبیر دینے کا ان نے کتابیں بھی لکھی تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت ایک تو میں ایسی منحوس بیماری میں مقترح ہوں جس کا علاج کوئی نہیں دنیا میں میں نے خواب دیکھا ہے جس میں ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے فرمایا کہ اللہ کے بندے کلی لام ہیں دو لام کھاؤ تو آپ نے فرمایا تو مشکل بات نہیں انہیں تمہیں کہا ہے کہ زیتون کھایا کھاؤ کیونکہ زیتون جو ہے شجرت مبارکت زیتون لا شرقیت ولا غربیت بدولہ زیتون میں اور کسی جگہ نہیں ہے لہٰذا تم زیتون کھاؤ اسے کھانا شروع کیا ٹھیک ہو گیا تو بہرحال اللہ نے فرما دیا ہے یاد رکھیں کہ اللہ میں قرآن میں اور یہ بھی یاد رکھو جن کی انہوں کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے اس میں کوئی حکمت ہے کیا معنی ہے؟ اللہ نے انجیر کا نام لیا ہے زیتون کا نام لیا ہے اللہ نے خجور کا نام لیا ہے اللہ نے انگور کا نام لیا ہے اللہ نے رمان انار کا نام لیا ہے لیکن تمہارے باقی پھروں کا نام نہیں ہے تو قرآن میں یہی ہے کہ جس کا نام ہو اس میں کوئی نہ کوئی رواض اور کوئی نہ کوئی حکمت جیسے کہ اللہ نے قرآن میں پتھروں کا نام لیا ہے اور جن کا نیم لیا ہے تو فرمادی جن کا نام لیا ہے ان کی اہمیت ہے کہ اَنَّهُنَّ لِيَا قُطُ وَلْغَلْجَان ہیرے کا نام نہیں لیا الماس کا نام نہیں لیا خوکراج کا نام نہیں لیا خیروزے کا نام نہیں لیا نیلم کا نام نہیں لیا تو کوئی کبت تو ہے ہی نہ میرے دوست ہیں منصور الرحمان میرے بھائی ہیں دوست ہیں انہوں نے ان پتھروں کی علم میں تیجلی کی ہے اب تو خیرم اللہ عالمی بن گئے حضرت برناظر علی خان مجد عزیز تو ہوں کے مدر سے پڑھاتے بھی ہیں تو ایک دن ہم نے اسے پوچھا کہ ہیرہ جو ہے قرآن میں یادود کا دو ذکر ہے لیکن ہیرے کا نہیں ہے تو ہیرے جو سنا ہے بڑا مہنگا ہوتا ہے بڑی چی بت ہے ہم نے کہا حضرت آپ کو بتا نہیں ہے تیرہ تو یادود کے سامنے جھنگے میں مل جاتا ہے یادود اتنا مہنگا ہے لیکن شرط نہیں ہے کہ وہ سنگی ہے تو بارہ ہاتھ میں کہنے کا مقصد یہ تھا اچھا اب اللہ نے جو قسم کھائیں اللہ کی موضی ہے جس چیز کی قسم کھائیں اور یہ شام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہ اللہ نے حضور کی زندگی کی بھی قسم کھائی اللہ نے آپ کے شہر کی بھی قسم کھائی اور یہ بھی مہلا میرا محمد محمد مجھے تیری زندگی کی قسم ہے لیکھ کافر جو ہیں غفلت کے جہادت کے نشے میں لوبے ہوئے ہیں تو حضور کی زندگی کی بھی قسم کھائی جو اللہ ہے وہ تو خالے کے محروم کھائی تو اب جناب یہ سمجھیں کہ قسم جو ہے وہ تین قسم پہ ہوتی ایک کو تو عربی کی اسطلاع میں کہتے ہیں لَبْوَلْ يَمِين ایک ہوتی ہے یمین غموز اور ایک ہوتی ہے یمین منعاقدہ لَبْوَلْ يَمِين کی معنی یہ ہے جنہ لوگوں کو حدث ہوتی ہیں خدا کی قسم اللہ بلا اللہ اللہ بلا اس کا کوئی یہ تو بات ہے یہ گویا کہ قسم ہے اللہ جان کر میں جوٹی قسم کھا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں یمین غموز یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا کوئی قفارہ شفرہ نہیں ہوتا یہ بھی جاہل انہیں بنا رکھ کر یا قسم کھالو قفارہ دے جنہ غلط بات ہے جوٹی قسم کا کوئی قفارہ نہیں جوٹی قسم جو ہے حتی شہادت ضرور جو ہے اللہ کے نبی اللہ شرق کے بعد گناہ جو ہے جوٹی شہادت کا اکھا اس کا علیہ ماں سوائے توبہ کے کوئی سچے دل سے توبہ کر اور ایک بہتی ہے یمین منع قد لیکن عقد تو جیسے کہ یہاں قرآن فرماتا ہے لا یعاخذ کم اللہ باللغو فی ایمان کم ولیکن یعاخذ کم بما عقد تم الائمان اسی در قرآن کہتا ہے لا یعاخذ کم اللہ باللغو فی ایمان کم ولیکن یعاخذ کم بما قسم قلوب کم تو پورے یقین سے قسم کھانا اور وہ قسم کھانا کہ کسی اچھی بات کو نہ کرنے کی قسم کھالے نہ کیا مانا کوئی قسم کھالے میں دوست میں بات کروں گا یا یا بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا یا میں اپنی بیٹی سے نہیں بولوں گا تو ایسی قسم کے بارے میں حکم ہے کہ اگر یہ چیزیں ممون کہ نہ ہوت تین روز رکھو تو حضرت عبو بکر صدیق نے کفار آدھا کر اسی طرح جب حضور بار نے خود قسم کھالی تھی آپ نے بھی کفار آدھا کر لیکن یاد کر کہ قسم کے کفار میں صرف تین دن لیکن قتل غین آمد نے آدمی نے اتفاق یا صحمن سے قتل ہو گیا ہے تو وہاں ایک تو یہ ہے کہ دیت ادا کرے گا دوسرے اللہ کی دیت بھی تو ادا کرے گا سات دن روزے رکھے گا وہاں سات روزے ہیں بہت آخری حد ہوتی ہے کہ سات مسکی وہ کھانا کھلاتے یہاں دس مسکی جیسے کہ امام شافی اور امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ غلام مسلمان ازاد کریں لیکن امام علیہ فرماتے ہیں قسم کے بارے میں علام متلق ہے مسلمان ہو یا کافر ہو البتہ ذہار کا ہے تو مسلمان ہو قتل کا ہے تو مسلمان ہو کیونکہ وہاں مقید ہے اور یہاں متلق ہے واللہ ہو عالم کہتے ہیں جی کہ میری بیٹی کا شوہر جو ہے چار مہینے ہوئے فوت ہو گیا ہے اس کی اتنا بیان دکھو چار مہینے دس دن ہے اور اگر وہ حاملہ ہے تو عدد وضع حمل ہے جب تک حمل وضع نہیں ہوگا وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے اب اس کا کہتا ہے کہ جی اس کے شوہر کا جو بھائی ہے وہ روم لگا رہا ہے کہ میرے ساتھ نکاح کرو تو یہ لڑکی کی مرضی ہے چونکہ اب تو وہ لڑکی نہیں ہے اب تو بیوہ ہو گئے حضور نے فرمایا کہ جب عورت بیوہ ہو جائے یا متلقہ ہو جائے اب اس کا اپنا اختیار ہے جس کو چاہے قبول کرے جس کو چاہے قبول نہ کرے باقی یہ جاہلوں والی بات ہے جو قرآن ہمارے پاس لائے ہیں جو قرآن کا جب حکم ہے قرآن اس کو آزادی دیتا ہے تو قرآن لانے کا کیا مطل ہوا یہ تو جاہلوں کی بات ہے قرآن اسی لئے اترا تھا کہ جگڑا ہو جائے تو قرآن لے آئیں کسی سے لڑکی کرشتہ لے نہ ہو تو قرآن لے آئیں اور کوئی مر جائے تو اس کے اوپر قرآن بھیرا کے اس کو بھئی عاصف صاحب جو ہیں وہ میں جب یہ درس ختم ہوگا تو مجھے مل لیں انشاءاللہ پھر میرے ساتھ آگے چلے جائیں کوئی بات ہے کرنی ہے میری بیوی جنت ربالہ خبرستان گئی تھی واپسی پہ طبیعت خراب ہو گئی کوئی بات نہیں ہوتی آدمی آخر قبروں کو دیکھ کے ساتھ بات اپنی موت تو یاد آتی ہے بیسی اسی لئے حضور نے منع فرما ہے کہ عورت قبرستان نہ جائیں کیونکہ عورت رقیق قلب ہوتی ہیں وہ برداش نہیں کر سکتی اسی لئے حضور نے عورت کو قبرستان جانے سے منع دیا ہے بارا کوئی اچھی بات نہیں ہے دم دم بلاؤ اور ٹی وی سے بے حیائی پھیلتی ہے تو ٹی وی کے محکمے میں ملازمت کہ جہاں بے حیائی پھیلتی ہے وہاں حیاء بھی پھیلتا ہے قرآن بھی پھیلتا ہے تقریریں بھی ہوتی ہیں درس بھی ہوتی ہیں تو صرف بے میں نے کرا کی ائرپورٹ سے احرام باندھا نیت کی مکہ مکرمہ ہوتل پہنچ کے میں نے حصل کیا پھر جا کے میں نے خانہ کعبہ کا توانکر کوئی بات نہیں حالت احرام میں حصل کرنا منا نہیں ہے حضور پاک نے حج کے احرام میں منا میں بھی عصل فرما ہے عرفات میں بھی عصل فرما ہے تو وہ تو منا نہیں ہے منا یہ ہے کہ خوشبو والا سابر نہ ہو تو یا سفا مگرہ میں سات چکروں کے علاوہ بھول کے زیادہ یکم لگ گئے اللہ قبول فرمائے بس زیادہ مہم میں نہ پڑھو میری چھ بیٹیاں ہیں میری لاکھوں کی جیداد ہے تو کیا میں اپنی جیداد کسی مدرسے کو دے سکتا ہوں بلکل نہیں دے سکتے کیوں دے سکتے ہو صرف تیسرا حصہ دے سکتے ہو تیسرا حصہ مدرسے ان کے لیے دے دو اور باقی تمہاری بیٹیوں کو ملے گا تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کرنا جو ہے انہیں جائز ہے اور حتیٰ حضور نے یہ بھی فرمائے وصل 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 قصیر کہ تیسرا حصہ بھی حصیت کرنا بہت زیادہ ہے معنی یہ تھا حضور کا منشاہ یہ تھا کہ چوتھا حصہ کرنا پاکستان سے ہم آیا احرام جندے میں باندھا تو ایک بکری دینی پڑے گی دم پڑ گئی اور میکاب کے عمرے سے بھی محلوم ہو گئے افسر عمرہ تو وہی تھا جو اپنے وطن سے آتے ہوئے تم نے احرام باندھا تھا وہ تم نے ذائق کر دیا کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے دیارت ہوتی ہے خواب میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے بھئی اب یہ موقع نہیں ہوتا کہ میں اپنے والد ماجد کی باتیں سنلاتا رہا یہ دس کا موقع ہے جو جاہل مسلمان کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑھتے ہیں آس آس ظاہر ہے کہ بید دیں آپ جاہل تو خود دکھ رہے ہیں پہ پوچھ رہے کی ضرورت ہے بار آد یہ بھی لگت حلق کا معنی ہوتا ہے سر پہ اس طرح پھر بھر 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 سارے سر کے بال بھر بھر ایک بھر جیسے حلق سارے سر کا بال بھر سارے سر اگر ٹریکٹر ادھار پہ زیادہ پیسوں میں بیچے وہ جائز ہے خان بھی اگر ادھار پہ زیادہ پیسوں میں بیچے تو جائز کہتا جی کہ ایک باپ کی تین بالر بیٹیاں ہیں ماں پہ ہو گئی ہے باپ کا رویہ بچیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ خالہ خالوں کے گھر میں آگئی ہے کیا شادی ان کی زکاة کی رقم سے کی جا سکتی ہے یہ نہیں زکاة کی رقم جو ہے وہ آپ ان کو دے دیں اب ان کی مرضی ہے شادی پہ خرط کریں جیسی پہ خرط کریں آپ پابند نہیں کر سکتے ہو کہ زکاة شادی پہ خرط کرو پھر تو تم مالک ہو نہ ہو تو مالک نہ ہوئی اس میں تملیق تو ضروری ہے کہ مالک بنائیں آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ مسجد آئیشہ سے کسی صحابی نے عمرہ نہیں کیا بی بی آئیشہ کو صحابی نہیں مانتے بی بی آئیشہ بھی تو صحابی ہے انہیں تو کیا ہے یہ کیا بات ہے کہ کسی صحابی نے نہیں کیا بال میں عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبید نے بھی کیا ایک وہ ایک آدمی کو طاقت بھی ہے سب کچھ ہے خود عمرہ نہیں کرتا دوسرے سے عمرہ دوسرے بھی عمرہ کرا ہی نہیں سکتا جب طاقت ہے سب کو یہ ہو تو معذور کے مہارم کے بغیر نہ حج کر سکتی ہے نعمرہ کر سکتی کوئی سفر بھی نہیں کر سکتی زندہ عباب کے لیے کوئی تواف نہیں ہوتا اپنے لیے تواف کر ان کے لیے دعا کر زم زم کا پانی ہو یا کوئی پانی ہو بیٹھ کے پینا چاہیے صرف زم زم کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی کھلا ہو کے پی تو گناہ نہیں ہو گا یہ مسئلہ نہیں کہ جب زم زم آئے کھڑے ہو جاؤ نولان لوگوں نے مبیلوں پر ترہ ترہ گانے بھرے ہوئے ہیں دعا کرو اللہ حضایت دے جب ان کو مکہ مدینہ کا حیاء نہ ہو تو مولوی مکی کے کہنے سے حیاء آ جائے گا جس بندے کو قابے کا حیاء نہیں ہے دعوزہ محمد مصطفیٰ کا حیاء نہیں ہے حریاظ جنہ کا حیاء نہیں ہے طباب کا حیاء نہیں ہے مولوی مکی کے کہنے سے وہ کیا حیاء کرے گا وہ تو تماشی پہ آئے ہوئے ہیں کمرے کے لئے تھوڑے ہے تین سال کی ذکات اکتھی ڈکالیں بلکل ہر سال کی ذکات مصر انداز اکام میں ایک لاک تو تین لاک رفے کٹھے بھی نکال سکتے ایرام کے دوران آدمی کی نیز آجائے اور حالت احرام میں اس کو احتلام ہو جائے اس کا عمرہ خراب نہیں ہوتا غسل کا ایک اپنا دھول ہے بس نظر کون کھا سکتا ہے غریب مسکین نظر کھا یہ تھوڑا ایک منت مان کے خود کھا جاؤ سکتے ہیں ایک آم پاکستان سے آئے ہیں دبائی سے احرام باندھا ایک بچے کی عمر چھ سال ہے اس کی امی نے یہاں آ کر احرام کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہنائے اور بعد میں احرام پہنا کر عمرہ کوئی بچے لیے کچھ بھی نہیں اس پر شریعت کے حکام نافذ ہی نہیں وہ تو ابھی بادر نہیں ہوا تھا وہ تو پہنے اٹار دیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے پیغمبر جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آلہ میں برزہ ہیں ایک عورت نے بال کٹنے سے پہلے احرام کھول دیا عورت جاتے احرام ہوتا کوئی نہیں کھول کیا دیا کوئی حاج نہیں ہے وہ چادر اور رمال جو بانتی ہیں وہ سنجھ کہ احرام ہے اس کا احرام سے تو کوئی تلق نہیں اگر اگر ایک آلہ نے کہا کہ میری اولاد ہوگی تو تمہاری اولاد کے نکاح میں دم گا تو اس سے نکاح نہیں ہوتا یہ تو گا گی ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا کہ دے دیا وہ کہ قبول گیا پھر نکاح ہو گیا ملے کے دواب کے علاوہ ہر دواب کے بعد زمزم بی نہیں کوئی ضروری نہیں پہلی دواب جب آتے ہیں آپ عمرے میں تو زمزم بی نکاح سنت ہے بعد میں ہر نفلی دواب کے بعد پینا چاہیں تو پی لیں کہتے ہیں کہ جب عمرے کا احرام کھر جائے ہم نے احرام اپنا عمرہ مکمل کر دیا تو اس کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں ان کا ملنا جائز ہے یہاں پر بھئی آپ کا کیا شعال ہے مکہ مدینے میں بچے پیدا ہوتے ہیں یہ آسمانوں سے گرتے ہیں عجیب بے وکو ہوا اچھا عمرہ گیا کہ بیوی بھی گئی اللہ کے بندی حرام کھل گیا بابندی ختم ہو گئی بیوی ہے ہمارا دوست ہے ان کی بہن اور اس کے شوہر میں میڈیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی دونوں صورت یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں اور خاص طور پہ وہ دعا جو حضرت رکری علیہ السلام کی ہے رب لات ضرم فردن وانت خیر وارسین رب حبل مل لدن کا ذریعت طیب انک سمی دعا تو انشاءاللہ اللہ اولاد تا فرمائیں ایک کنگی جو ہے وہ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی مسئل یہ تو لوگ نے بنائے ہو ہیں ایک دوسرے کی کنگی استعمال کرنے سے شرار ہوتی ہے جگڑے ہوتے ہیں یہ جاہل روحی حقیدیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر ایک آدمی میں طاقت بھی ہے جوان ہے عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف جتنی دیر عمرے میں لگاتے اگر کوئی مقامی آدمی ہے اور اپنا امام جو ہے وہ مشافر ہے تو مقامی نے چاہ بگاتے پڑھنی ہے وہ تو لازم کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کرے گا یہ تو حضور پاک جب تشریف میں آئے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے مکہ والے مقیم تھے آپ مسافر تھے تو اللہ فرمائے یا اہل مکہ تا تیم سلا تکم فإن قوم سفور مکہ والوں اپنی نماز پوری کرو ہم مسافر ہیں میں نے دو ہزار نمہ عمرہ کیا تھا عمرہ مکمل کر کے کپڑے پہن لئے اور پھر سر کے بال جب کتوائے تو کوئی دم شم نہیں نہ کتوائے تو دم تھا بارحال کچھ دیر کے لئے کپڑے پہنے تھے کوئی سب کا خیرات کر دو کتوائے بل اللہ اعلم اللہ صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رعیم یا حی یا قیوم یا دل جلال بل اکرام یا دل جلال بل اکرام یا دل جلال بل اکرام یا اله نا اله كل شيء اله اللہ احوال مسلم اللہ اصر امور امور المسلم اللہ اصر قلوب اللہم اصلے ضروریاتنا و ضروریات المسلمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین فہاداً بلداً امین فجعل آمین المطمئنن سقاعاً وخاعاً الہیم الدین رحمت اگر آرحمن راہمین یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیترہ فرماؤ یا اللہ کفار کی زلت کا فیترہ فرماؤ یا ادعاً عالمین مسلمان جس ملک میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں بر میں ہیں بہر میں ہیں خدا میں ہیں ہوا میں ہیں ان کی جانبال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ بی ماروں کو شفاہ اطاف فرما یا اللہ بی ماروں کو شفاہ اطاف فرما یا اللہ بی حیاؤن کو حیاء اطاف فرما یا اللہ بی دینوں کو دین اطاف فرما بے اولادوں کو اولاد صالح اطاف فرما بے روزگاروں کو روزگار اطاف فرما قرداروں کے قرد اطاف فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں عطا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں مدارس ہیں مساجد ہیں معاہد ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں ان سب کی جانبال عبال عزت کی حفاظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ دی حضم العباب الناب صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہی صی اللہ تعالیٰ محمد وعالیٰ وعالیٰ صحابہی اجبعین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعالیٰ آج سیدنا محمد وعالیٰ موسیقی